جو پینلسٹ ہیں پہلے تو میں سن رہا تھا آپ کی یہ جو آج آپ نے سیمنار میں ایکانومی کے اوپر بات چیت کی ہے تو پہلے تو میں آپ سب کو جس طرح آپ نے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کے اوپر بات کی ایکانومی کی تو میں آپ کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں دیکھیں میں جو ایکانومی کے حالات ہیں پہلے میں آپ سب کو ریمائنڈ کروا دوں کہ ہم جب دوزار اٹھارہ میں آئے تھے تو حالات تب بھی بہت برے تھے اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے تھا وہ کرنٹ ایکانومی دیفیسٹ تھا کیونکہ پاکستان پھستا ادھر آکے ہے ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں لگایا ہمارے سامنے ایسٹریشن ٹائگرز بنے چائنا کو ہم نے دیکھا پچھلے تیس سال میں آگے بڑھتے ہوئے ساروں نے بیسیکی ویلتھ کریشن کی ایکسپورٹس بڑھا کے یہاں تو میں نے کبھی کسی کو اپنی مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ جناب ملک کو ویلتھ کریشن ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے سارے ملک کو توجہ دینی چاہیے کیونکہ اگر آپ کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھیں گی تو یہ جو مرضی آپ کر لیں جیسے کہ ایکانومی گروگ کرے گی پھزائے گا جا کے کرنٹ اکاؤٹ آپ کا اور وہ پھر جب ڈیفیسٹ ہوتا ہے پھر وہ سارا وہ بوم بس سائیکل پہ سے شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا تب بڑا تھا اور مجھے یاد ہے کہ بڑی مشکلوں سے ہم نے پہلا ایک سال سروائیو کیا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اگر ہمیں سعودی ریبیا یو اے ای اور چائنہ ہیلپ نہ کرتے تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اپنی لائیبلیٹیز دینے کے لیے تو وہ بڑا ٹائم لی انہوں نے ہماری مدد کی اور اس کے بعد جیسے ہم تھوڑا سٹیبلائز ہو رہے تھے تو پھر کووڈ نائنٹین آگئی تو کرونا کا میں صرف آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا کرائیسس تھا دنیا کے اندر آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگوں نے کوپ کیا ہے کووڈ نائنٹین سے تو جو ہمارا اس وقت تھا وہ ہمارا ایک بہت ہی بڑا ڈالیمہ تھا سامنے کہ اگر ہم لوگ ڈاؤن لگا دیتے جو اس وقت میرے اوپر ساری دنیا سے یعنی ملک سے پریشر تھا لیکن ساری دنیا میں دیکھ رہے تھے کہ اٹلی سپین اور پھر انگلنڈ کے اوپر لوگ ڈاؤنز لگ رہے تھے تو مجھے سارے زور لگا رہے تھے کہ جی آپ بھی لوگ ڈاؤن لگائیں اور بڑی تنقید ہوئی میرے پر لیکن میرا تو بیسک سوال یہ تھا کہ پہلی ہماری ایکانومی ہم نے ایک سال سٹیبلائز کرتے کرتے اس کو بالکل سکویز کر دیا تھا ہماری گروتھ ریٹ بالکل گر چکی تھی تو اس کے بعد ہم کوورٹ میں اگر شاٹ ڈاؤن کر دیتے اپنی ایکانومی تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا اور پلاس کبھی بھی کسی نے مجھے جواب نہیں دیا میں سب سے پوچھتا تھا کہ دھیاری دھیار کا کیا بنے گا جو پیسہ کما کے بچوں کو کھلاتا ہے تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا اینیوئے وہاں ہم نے بڑے بولڈ فیصلے کیے اور مجھے بڑا فخر ہے اپنی ساری ٹیم پہ کہ ہم نے بڑے انویٹیف قسم کے فیصلے کیے میں نے خود پھر وہ جو آئی ایم ایف کی ہیڈ تھی ان کو میں نے خود ٹیلی فون کر کے بڑی مشکل سے کنونس کیا کہ ہمیں آہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس سے ہمیں آپ کو تھوڑی لیوے دینی پڑے گی نہیں تو ہمارے یہاں لوگ بھوکے مار جائیں گے اور اس سے پھر کنونس کر کے ہم نے اپنی ایگری کلچر کے اوپر پوری آہ آہ خاص طور پر کنسٹرکشن انڈسٹری کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پھر ہم نے ان سے خاص ریایت لی انسینٹیوز لیے اور ہم نے ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس کی اندر جو گروت ہوئی اس نے ایکشلی روزگار بھی بچا دیا لوگوں کا اور ہماری جو جو گروت ریٹ تھی اس کو بھی آہستہ آہستہ پک کرنا شروع کیا اور جو تیسرا اور چوتہ سال تھا اس کے اندر ڈسپائٹ آہ کوویڈ ہماری جو جو منشن کیا ہوگا فائی پونٹ سیون پسنٹ گروت ریٹ تھی اور جو آخری سال میں چھے پسنٹ تھی تو ہم ایک بڑے یعنی ڈبل کرائسس سے نکلے تھے ایک تو پہلے ہی ہمارا جو میسیف کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ تھا اور دوسرا کوویڈ کیا جو مسئلے آئے اب کویسٹن سب سے پہلے تو یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ ادھر سے جب یہ ریجیم چینج کی گئی تو مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو ریجیم چینج کرنے والے تھے کیا انہوں نے نہیں ریلائز کیا کہ ساری دنیا میں کموڈیٹی سپر سائیکل آیا ہوا تھا اینرجی پرائسس ساری دنیا میں اوپر چلے گئے تھے اور کیا انہوں نے ریلائز نہیں کیا کہ ہم بڑا ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہے تھے پاکستان میں ہر روز ہم میں جب آفس جاتا تھا تو سب سے پہلے ہماری ہوتی تھی کہ ہمارے ہمارے ریزروز کا کیا حالات ہیں ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں یعنی خوف ہی ہوتا تھا کہ ہم اپنے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں کیونکہ تیل کی قیمت سو ڈالر سے اوپر چلی گئی تھی لیکن جنہوں نے جب یہ ہمیں پتا چلا کہ سازش ہو رہی ہے تو میں نے خود اور پھر میں نے شوق ترین کو بھیجا بتانے کے لیے نیوٹرلز کو کہ دیکھیں اگر آپ آپ جو واقعی کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل رہیں گے اور اس سازش میں تو یہ کنٹرول نہیں ہوگی ایکانومی کسی سے یہ اس کا جو امپیکٹ پڑے گا پولٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن کا تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی ایکانومی پر پڑے گا اور وہ آگئی فریجل قسم کا بیلنس ہے اور ساری دنیا میں ایشیوز ہیں تو یہ جو ایکانومک مینیجرز جن کو ہماری جگہ لائے جا رہا ہے ان کا تو ٹریک ریکورڈ تیس سال کا ہے وہ کونسا گولڈن ایرہ تھا جب انہوں نے کوئی ایکانومی کو بڑا اچھا سبھالا تھا کیونکہ نائنٹیز کے اندر ڈاکٹر اشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نائنٹیز سے پہلے پاکستان تو سارے سب کانٹیننٹ میں ایکانومک انڈیکیٹرز پاکستان کے بہتر تھے نائنٹیز میں ہم پیچھے جانا شروع ہوئے ہیں جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں تو ان کا کونسا ٹریک ریکورڈ تھا کہ انہوں نے کسی ملک کو ایکانومی کو سبھالا تھا کہ ان کو پھر لائے جا رہا تھا اور وہی جو آج ہوا جو ہوا ہے یہ ہونا ہی تھا اور میں نے اس سے پانچ چھے مہینے پہلے میں نے یہی پرڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ملک کو ڈیفولٹ کی طرف لے جانا ہے اور میرے اوپر انہوں نے کہا جی آرٹیکل سکس لگا دینا چاہیے غدار ہے یہ ملک کا تو آج اب جدر ہم کھڑے ہیں کوئسن تو اب یہ ہے کہ اس سے نکلنا کیسے ہے نمو آن چیز جب تاکہ اس ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی کوئی بھی آپ جینئس لے آئے ہیں ایکانومی کا وہ آپ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ جو ایکانومی ہے ایکانومی ڈیریکٹلی ساری دنیا کے اندر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے سیٹنٹی جب تک سیٹنٹی نہیں ہوتی بزنسز ہم سب جانتے ہیں اور آپ تو خیر میرے سے بہتر جانتے ہیں ایکانومی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جب تک ایک ایکانومی کے اندر لوگ پڑکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ میں آج اگر پیسہ انویسٹ کروں گا تو آگے اگلے چھ مہینے ایک سال دو سال تک محول کیا ہوگا ملکہ لوگ انویسٹ نہیں کرتے ہیں تو آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہ کون آج پڑکٹ کر سکتا ہے کہ ایک بہنے کے بعد کیا ہوگا پاکستان میں کسی کو بھی نہیں پتا اسی لیے سارے جو باہر کی بھی جو فرانس کمیونٹی ہے وہ بھی اس کا ریفلیکٹ کر رہا ہے یہ جو سی ڈی ایس پاکستان کا پہنچ کے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ اب نہیں فیل کرتے کہ پاکستان پاکستان کی ایکانومی اپنی لائیویلٹیز بیٹ کر سکتی ہے اندر پہلی گیلپ کی سروے ہے کہ اٹھاسی فیصد بزنسمن کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا ڈیریکشن ہے ایکانومی کا یہ گورنمنٹ کا وہ غلط طرف ہے یعنی ان کا بھی کونفیڈنس نہیں ہے تو کونفیڈنس تو ریسٹور کرنے میں صرف ایک چیز ہے اور وہ الیکشنز کروانا اور یہ اب سے نہیں یہ جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے میں تب سے لگا ہوں کہنے کہ آپ جد تک الیکشن نہیں کروائیں گے اس ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آنے لگی اور یہ ہمیں کہنا سارے کہنے جی کہ یہ جو آپ ساری مومنٹ کر رہے ہیں یا پولٹیکل ایکٹیوٹی کر رہے ہیں یہ کوئی واپس پاور آنے کے لیے کر رہے ہیں پاور میں تو ہم نے آنا ہی ہے انشاءاللہ وہ تو آپ جو حالات یہ گورنمنٹ نے کر دیا ہے ہمیں تو کوئی الیکشن ہمیں تو الیکشن کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو اس وقت ملک کا حال ہے اور جو ایکانومی کا حال ہے جو مہنگائی کا حال ہے اور جو آج بزنس کمیونٹی جو شاید سمجھتی تھی کہ یہ یہ کچھ کر دیں گے وہ سب کو اب یہ متفق ہے کہ گورنمنٹ تو اب کچھ نہیں کر سکتی لیکن اور جتنی دیر چلتا جائے گا ہماری پارٹی گین کر رہی ہے اور وہ واضح ہے چاہے بائی الیکشنز ہو چاہے اپینین پولز ہو لیکن مجھے جو خوف آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ادھر لے جائیں گے جہاں یہ سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا یعنی یہ اس ادھر نہ پہنچ جائے کہ ہمیں اتنی پیچھے دھکیل دیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو پھر یہ سیچویشن کو کنٹرول کرنا تو میری نمبر ون فری اینڈ فیر الیکشنز اور یہ جتنی جلدی ہو سکے یہ ہماری ریوائیول کی بگننگ وہ ہوگی یعنی ہم پھر سے شروع کریں گے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے وہ ہو گئی تب جبکہ ایک گورنمنٹ آئے اور اور گورنمنٹ آئے اچھی اکثریت سے میں مجھے اگر کسی نے پوچھا کہ جی آپ آپ اگر پھر سے آپ کو موقع مل دے دوزار اٹھارہ پہ تو آپ کیا کریں گے تو ہائنڈ سائٹ میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا کیونکہ ایک طرف ایکنومک چیلنجز بڑے تھے دوسری طرف پاکستان کے اندر رول آف لاؤ نہیں ہیں تو کمزور گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ آپ کر ہی نہیں سکتے رول آف لاؤ ہی نہیں اسٹیبلش کر سکتے آپ یہ ایکنومک چیلنجز فائٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی سٹیبل گورنمنٹ نہ ہو پریزیڈنشل سسٹم بلکل مختلف ہے اس میں سٹیبلیٹی ہے لیکن پارلیمنٹری سسٹم جس کے اندر کوالیشن گورنمنٹ اس کے لئے تو بہت ہی مشکل ہے کہ بڑے چیلنجز کو کوپ کرنے کے لئے تو میں اگر پھر سے ہوتا میں پھر الیکشن کروا دیتا میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا تو میں اب سمجھتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ آئے اور وہ پھر سب سے پہلے رول آف لاؤ امپلیمنٹ کرے میں ایک ایکانومی کیا بات کر رہا ہوں ایکانومی جو ہے جو پاکستان کی ایکانومی کے مسائل ہیں وہ ریلیٹڈ ہے رول آف لاؤ سے جب تک رول آف لاؤ نہیں ہوتا آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے پاکستان میں ہر جگہ مجھے جو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے مافیاز ہیں میں ایف بی آر کے اندر شروع میں ہم ٹیکنالوجی لانا چاہتے تھے ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں آپ یقین کریں کہ ایک سال تک ہر وقت وہ سیبوٹائج ہو جاتا تھا اندر سے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو جو نہیں لانا چاہتے تھے کیونکہ پریزنٹ سسٹم سے اتنا زیادہ اس میں پلفریج ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں آنے دیتے تھے جب اینڈ میں مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ہم فائنلی ہم نے یہ بریک ڈاؤن کر کے اور ہم پہنچ گئے ٹریک اڈ ٹریس سسٹم پہ یہ جو سیلز ٹیکس کی اویجن ہے وہ بلینز اور بلینز میں ہیں وہ ہم نے جب ٹیکنالوجی وہ لے آئے اور دوسرا پھر ہم نے یہ ڈیٹا بیس نادرہ کے ڈیٹا بیس سے ٹیلی کر کے شوقت تری نے پتہ نہیں مینشن کیا یا نہیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ٹیکس پیئرز جو کہ اچھے لائف سٹائل ان کا تھا لیکن زیرو ٹیکس دیتے تھے وہ ہم نے آئے بیس بڑھانے کے لیے ادھر ہم پہنچے تو انفورچنٹری تب ہماری گرہ دی گئی تو نمبر ون چیز ہے کہ پاکستان میں طاقتور گرمنٹ رول آف لاؤ اسٹیبلش کرے یہ جو مافیاز ہیں ہر جگہ شگر مافیا ہے یہ سیمنٹ ہے سب سے بڑا مافیا ریل اسٹیٹ مافیا آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی اب اس وقت پاور کیا ہے اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے ہم نے ایک ایل ڈی اے والے آئے میرے پاس انہوں نے اس کے اس کے ڈی جی نے مجھے بتایا کہ دو سو ارب روپے کی زمین بیج دی گئی ہے یا وہ دریا کے اندر تھی ریور بیڈ میں تھی یا وہ ایریگیشن کی اور یا فورسٹ کی زمین اور وہ بیج کے پلوٹس بیج کے پیسہ بھی باہر چلا گیا تو میں نے ان سے پوچھا تم نے کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لیا انہوں نے کہا ملٹپل ایف آئی آرز کاٹی پولیس کو پیسہ کھلایا وہ تھا پولیس نہیں اس کو اپروچ کرتی تھی انہوں نے جب لوگ اپنے بھیجے انہوں نے بقاعدہ مارا ان کے لوگوں کو اور الٹی ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی انہوں نے جو بھی ڈپارٹمنٹس جاتی تھی نیچے سے پیسے اتنا پیسہ ہے اس میں تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ہر لیول پہ چل رہا ہے اور آپ امیجن کریں پیسہ کتنا ہے پاکستان میں کہ یہ ہر جب میں نے سی ڈی ایف بڑی مشکلوں سے ہم نے کڈیسٹرل میپنگ کروائی وہ بھی دیر لگی ڈیلے کرتے رہے تو جب ہم نے وہ میپنگ کروائی یعنی ڈیجیٹرلائزیشن کی ہم نے لینڈ ریکارڈز کی تو صرف اسلام آباد میں بارہ سو عرب روپے کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے گورنمنٹ کی زمین کے اوپر اور یہ سارے پاکستان میں ایسے ہی ہے سو یہ جب تک ایک ایک سٹیٹ کے پاس پاور ہو تو ایمپلیمنٹ کہ سٹیٹ کی ریٹ ہو اور وہ ہوگی ایک طاقتوار گورنمنٹ سے تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے ہم ٹیکس کلیکشن اپنی بڑی انہانس کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہ جو یہ جو بڑے پاہ فل لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر کے اور پھر سیکنڈلی ایکسپورٹس کے اوپر اور مجھے فخر تھا کہ ہم نے زور لگا کہ میٹنگز کر کے ایکسپورٹس سے مل کے رکاوٹے ان کی ہٹاتے گئے کیونکہ ہر جگہ ایکسپورٹس کے لیے رکاوٹے تھی تو میں نے ریلائز کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر یعنی کئی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جدھر ایکسپورٹر ملک کو بینفٹ پچھا رہا ہے ڈالرز لے کے آ رہا ہے لیکن اس کے لیے ہر قسم کا جو ہمارا سسٹم ہے رکاوٹے پیدا کی ہوئی تھی تو جو ایک مائنڈ سیٹ اپ چینج کرنے کی بات ہے کہ سارے ملک کو ہم نے لگانا ہے کہ ہم ڈالر کیسے زیادہ ملک میں آ سکتے ہیں ہم نے ریمیٹنسز بڑھائیں ہم نے کیسے ہم نے انسینٹروائز کیا اپنی آہ 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 اوورسیز پاکستانیز کو انہوں نے چینل بینک چینل سے پیسے بھیجے تو ریکارڈ ریمیٹنسز بھی آئیں لیکن اس سے بہت کچھ اور ہو سکتا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب رول آف لا ہو تو ہمیں انویسپنٹ آئے گی باہر سے میری کنٹنشن یہ ہے کہ دس بلین بیرون پاکستانی ہیں اگر ہم ان میں سے بیس لاکھ کو بھی پندرہ لاکھ کو بھی اگر ہم ان کو انویسپنٹ کے لیے لے آئیں پاکستان میں تو وہ ہمیں میرے خیال میں وہ اتنا زیادہ پیسہ لا سکتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے پیسے لینے کیلئے لیکن ان کا اور آپ آورسیز پاکستانی سے پوچھے کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن ہے انہوں نے مجھے شوقت تھا میں مدد کی نمل یونیورسٹی میں تیس سال سے ویرا انٹریکشن ہے پی ٹی آئے میں جس کو یہ فورن فنڈنگ کہتے ہیں یہ آورسیز پاکستانیوں نے ہمیں فنڈ کیا آپ ان سے پوچھے ہیں کہ کیوں نہیں انویسٹ کرتے پاکستان میں دبائی میں چلے جاتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے یہی پاکستانیز آپ دیکھیں گے ملیشیا بھی انویسٹ کرتے ہیں پاکستان نہیں آتے ایک وجہ ہے کسی کو کانفیڈنس نہیں ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ ان کو یہ خوف ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہوگا اور ہوتے ہیں زمین پہ ان کے قبضے ہو جاتے ہیں پلوٹس پہ قبضے ہو جاتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی کاربار شروع کرنا ہے ان کو پروٹیکشن ملے گی پاکستان کے انصاف کے نظام سے سو میں اگر آپ کو سارا سوپ کر دوں انڈ میں کہ دیکھیں جو جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی اب گورنمنٹ آئے گی اس کو وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو ہم نے آج تک لیے نہیں ہیں وہ اس کا بیسز ہوگا کہ ہم نے قانون کے نیچے قانون کی بالا دستی قائم کرنی ہے اور یہ نمبر ون چیز ہوگی جو اور یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ جو طاقت وارا ہے وہ رام سے قانون کے نیچے نہیں آتا لیکن اگر ہم نے یہ شروع کر دیا تو جیسے جیسے لوگوں کو کانفرنس ہوتا رہے گا پاکستان کے جسٹس سسٹم میں تو یہاں انویسمنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ بائیس کروڑ لوگ بہت بڑی مارکٹ ہوتی ہے یہ مجھے سیمنز کا مجھے چیئرمن ملا ادھر ڈیووس میں تو وہ میرے سے پوچھ رہا تھا کہ کیوں نہیں سارے اس وقت ساری دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کے ہیڈکورٹرز پاکستان میں ہونے چاہیے آپ کا بائیس کروڑ کی آپ کی عبادی ہے لیکن آپ اس کو جب آپ آگے بڑھیں گے تو ایونچلی وہ آ جائے گا کہ ان کو پاکستان کے سسٹم میں کانفیڈنس نہیں ہے تو ایک ہمیں سٹیبلیٹی چاہیے ہے ایک گورنمنٹ آئے جو کہ پانچ سال کے لیے آئے اور سٹیبل گورنمنٹ اس کے بعد وہ انفورس کرے رول آف لاؤ جس کے اندر بزنس کی پروٹیکشن کے لیے کانٹریکٹ انفورسمنٹ اس کے لیے اگر آپ سپیشل کوٹس بھی بنانے پڑے لیکن جو ایکسپورٹ انڈسٹری جو بھی انویسٹ کرتا ہے ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کے اندر ان کو سپیشل انسینٹیوائز کریں جو بھی آگے سے اگر کبھی جو میرے سے ایک غلطی ہوئی وہ انڈ میں ہم نے کرنے کی کوششی مجھے شروع میں کرنا چاہیے تھا کہ آگے سے جو بھی ہم اب ایمنسٹری کبھی دیں تو ایمنسٹری صرف ایک ہونی چاہیے کہ جو بھی اپنا پیسہ انڈسٹری میں لگائے گا اسی کا صرف وہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر سکتا ہے یعنی ہم سارا ڈیریکشن اپنے ملک کا ویلت کریشن میں لگائیں انڈسٹری میں لگائیں بزنسز کی رکاوٹیں جو ہم دور کر رہے تھے سمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے ہم نے خاص طور پر اینڈ میں میں میٹنگز دیتا تھا ان کی گلوٹین کرتے تھے جو ڈیفرن ریگولیشنز ہیں جو ان کو ان کے لیے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ کر دیتے تھے اور اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا جتنا بھی یہ ساڑھے تین سال میں میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ پوٹینشل ہے یہاں نمبر ون ٹورزم جتنا ٹورزم کے اندر کیونکہ میں انفورچلی کووڈ کے دو سال آگئے جس میں دنیا میں ٹورزم ایفیکٹ ہوئی لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسی ایسی جگہ ہیں اور ہم نے ایک پورا پلان بھی کیا ہوا ہے ایک سکردو کے اندر ایک ایک جگہ کے پوری ریزورٹ بنے کیونکہ وہ ایسی ایسی جگہ ہیں ہماری آسٹریا سے میرے پاس ٹورزم کے لوگ آئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کود بکم دی نیکسٹ سکینگ سینٹر ان دی ورل کیونکہ وہ گلوبل وارمنگ سے برفیں پگلتی ہیں جلدی یورپ کے اندر تو پاکستان کی ہائٹ سے تیز زیادہ ہے سو ٹورزم ایک ہے ہر قسم کی ریلیجس ٹورزم ہے وہ سارا ہمارا جو کوسٹ لائن ہے وہ ساری ورجن ٹیرٹری ہے اور ماؤنٹن ٹورزم اور تیسری چیز کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے کبھی زور نہیں لگایا کنیکٹیوٹی کا وہ ہم اینڈ میں کوشش کر رہے تھے سارا سینٹرل ایشیا اس وقت پاکستان کے لیے اور اخوانستان میں اگر سٹیبلیٹی جو اب آ رہی ہے تو ہمارے لیے وہ سارا ایک ایریا وہ بھی ورجن ٹیرٹری ہے اس کے اندر بھی اتنا زیادہ پوٹینچل ہے جو ہم نے ہم نے اینڈ میں جا کے کوشش کی تھی ایکسپلور کرنے کی اور آخر میں یہ جو ہمارا اس وقت کرائسس ہے یہ انرجی کا میں فرم بلیور ہوں کہ ہمیں ہمیں آتے ساتھی ہمیں رشن آئل لینا چاہیے تھا ہم نے ان سے بات کر لی تھی کہ اپریل کے اندر ہم نے روس سے تیل خریدنا شروع کر رہا تھا ڈسکاؤنٹر ریٹ پہ جو ہندوستان کر رہا تھا اور یہ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں امریکن سے یہ ریلائز نہیں کرتے کہ انڈیا ہمارے سامنے انڈیا نے سٹینڈ لیا انہوں نے پوری زور لگایا کہ انڈیا روس کا تیلہ لے آپ کے سامنے ہیں وہ جو انڈین فورن منسٹر نے کتنی اپنے ملک کے لیے وہ کھڑا ہوا یعنی وہ اور وہ امریکنز ایڈنسٹینڈ کرتے ہیں یہ چیز ہمارا اس وقت تقریباً دس کروڑ لوگ ہیں جو ونربل ہیں پانچ کروڑ لوگ ہماری غربت لکیر سے نیچے ہیں پانچ کروڑ لوگ اتنے ہیں کہ اگر پرائس شوک آتا ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں تو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے یہ جو یہ جو انرجی ڈریون انفلیشن ہے تو ہمیں تو اس کو پر پورا اپنا ان کو اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم کنونس کر سکتے تھے امریکنز کو ہم کنونس کر سکتے تھے کہ ہمیں سستہ تیل آرے دو تو میں تو فائنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز بڑے ہیں پاکستان میں لیکن میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم وہ آپ سٹیپس اٹھائے ہیں جو ہم نے ابھی تک دے لی ہے پاکستان میں ہم نے جو کی ہے میں پھر سے میری میری ساری جو زندگی کی سٹیڈی ہے دنیا میں کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے امیر ملکوں کے اندر رول آف لو ہے غریب ملکوں کے اندر انفورچنٹلی سارے جتنے بھی غریب ملک ہیں وہ ان کے اندر طاقتوار کے لیے ایک قانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا ہے اور یہ واحد وجہ ہے کہ وہ غریب رہ جاتے ہیں نائجیریہ تیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے غربت ہے کیونکہ رول آف لو انڈیکس کے اوپر نائجیریہ سیون پرسنٹ ہے سویسلینڈ وداوت ریسورسز خوشحال طبقہ ہے کیونکہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ رول آف لو ہے ساری ویسٹن ڈیموکرسیز نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ہیں تقریباً ساری مسلمان دنیا بیس پرسنٹ سے کم ہیں اور پاکستان دس پرسنٹ سے کم ہیں تو جب تک یہ جو اصل ایشو ہے خوشحالی آتی ہے رول آف لو کے بعد انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے یہ جو کہ دنیا کے ایکسپرنس میں ثابت ہو گیا اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اللہ نے موقع دیا تو جو سب سے امپورٹن چیز ہے ہم نے سٹرنگتن کرنا ہے اپنا انصاف کا نظام تینکیو میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا پہلے اس کو تھا عرشت شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو مارے گا اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم در کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اسحارِ آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے